دیش میں لوگ تنتر سے پہلے صدیوں تک چلے راج تنتر میں بھی سناتنی رام کے ہی آدرشو کی بات ہوتی رہی ہے ایک راجہ کی ملشکتی نیائے ہے جو پکشپات رہیت ہو بھگوان شری رام کے پتہ دشرت نے انہیں راجہ کے اس کرتوے کے بارے میں سمجھایا تھا لیکن آج دیشی موجودہ سیاست میں نجی فائدوں کے لیے ہر قدم پر کہاوت رام سے جھوڑ دی جاتی ہے دہائیہ رام کی دی جاتی ہے لیکن پکشپات رہیت نیائے کی کمی کہیں نہ کہیں کھلتی ہے ایک بار فیٹ دیش میں ایسی گھٹنا ہوئی جس میں ستہ شاسن اور پیڈت کے بیچ تالمیل نہیں بیٹھ پایا جس کا سیدھے سیدھے فائدہ گینگ ریپ جیسے جگنپدار اپراد کرنے والے لوگوں کو ملا نمشکار میں ہوں ویجے ورما آج ہم بات کریں گے آئی آئی ٹی بی ایچ او چھاترہ سے گینگ ریپ ماملے میں دو مہینے چلے آندول ان کے بعد پکڑے گئے تین آر اوپیوں کو سب سے پہلے ان تین آر اوپیوں کے نام بتا دیتے ہیں تین آر اوپی ہیں کھڑال پانڈے سکشم پٹیل اور آنند چوہان چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ تین آر اوپی بھاچ پا کے پتا دیکاری ہیں تین آر اوپی آئی ٹی سیل سے جڑے ہیں اب جانتے ہیں پورا ماملہ کیا ہے دراصل ماملہ ایک نومبر دو جار تئیس کا ہے جب ایک چھاترہ کے ساتھ تین یوکوں نے اس کے ساتھ چھیڑکانی کرتے ہوئے اس کے نیوڈ ویڈیو بنا لیے اور اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اس ماملے کو لے کر آئی آئی ٹی پریسر میں ایک بڑا اندولن ہوا تھا جس کے بعد ماملے میں تین سو چھہتر دی کی دھارہ بڑا دی گئی اس ماملے کو ویپکش کے سبی بڑے نیتاؤں پریانکا گاندھی اخلی شیادہ انہیں بھی اٹھایا تھا کانگریس پردیش شکد اجیرائے نے بھی اس گھٹنا کے قریب ایک ہفتے کے بعد ہی اس میں بھاجپا کے بڑے پتادی کاریوں کے شامل ہونے کی بات کا دعویٰ کر دیا تھا جس کے بعد آروپیوں کی گرفتاری کی جگہ الٹا اجیرائے پر لنکا تھانے میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہیڈ دو مہینے چلے لمبے چھاتراندولن کے بعد تینوں آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ تینوں آروپی بی جے پی آئی ٹی سیل کے پتادی کاری ہیں اب تینوں آروپیوں کی پہچان ہو جاگر ہوتے ہی بھاجپا کے بھاجپا میں خاص طور سے ہر کم پتی ستتی ہے دراصل پکڑے گئے تینوں آروپی جو بڑے دگج نیتاؤں کے قریب ہی ہیں یہ تینوں آروپی بھاجپا کے آئی ٹی سیل کے مہانگر پتادی کاری ہیں بپکشا مستھانی پریشاسن پہ آروپیوں کے ساتھ پکشفات کا آروپ لگا رہا ہے آروپی کے پشٹی ہوتے ہی کانگریسید دیکش آجے رائے نے کہا ہے کہ گھٹنا کے ایک ہفتے کے بھیتر ہی پولیس کے سبھی عدیکاریوں کو پتا چل چکا تھا کہ آروپی ستتہ پکش سے جڑے ہیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے پوری بھرپور کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے آواز اٹھائی تو اُلٹے میرے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تھانہ ادھیکش اور اے سی بھی بھیل پورور جو موجودہ سرکار کا دعویٰ تھا جس کی وجہ سے آروپیوں کی درفتاری میں دیری ہوئی تو یہ پکڑے کے تینوں آروپی جو کنال پانڈے سکشم پٹیل اور آنند چوہان ہیں ان کے بارے میں جو جانکاری ملی اس کے انصار بھاجپا مہانگر اکائی کا آئی ٹی سیل کے سنیوں جگہ ہے کنال پانڈے آنند چوہان ہیں وہ جو کینٹ ویدان سوہ شیطر کے آئی ٹی سیل کا سنیوں جگہ ہے سکشم پٹیل کا کاشی پرانت کے ادھیکش ہیں اس کے علاوہ کنال پانڈے ہی آئی ٹی سیل کے سدشتوں کی نیوکتی کرتے ہیں کنال پانڈے سرائے سرزن وارڈ کے بھاجپا پارشد کا داماد ہے سرائے سرزن وارڈ کے پارشد مدن مہنتیواری کی بیٹی کے ساتھ کنال پانڈے کی شادی بھی تیسال ہی ہوئی تھی آنند چوہان پر دوزار بائیس میں بھی بھیل پور تھانے میں چھیڑ کھانی کا ایک مقدمہ جرز ہے اب اس گھٹنا میں بھاجپا نیتاؤں کا نام آنے کے بعد ویپکش پوری طرح لام بند ہے اور ستھانی پرشاہ سن پر پولیس پرشاہ سن پر آروپ جھڑی لگ رہی ہے موجودہ سرکار پر بھی کئی آروپ پر تیروپ لگ رہے ہیں ابھی آگامی لوگ سبا چناب ہے تو اس کو مدہ بنانے کے کوش کر رہا ویپکش بھی پھلال جو سنبندت ادھکاری ہے ان کو لائن حضر کر دیا گیا ان کے تبادلے بھی ادھر کے ادھر کیے گئے ہیں اس معاملے کے بعد میں دراصل تینوں ہی جو آروپی ہیں ان کی جو فوٹوز کچھ اجاغر ہوئے ہیں جو فوٹوز بڑے دگج نیتاؤں کے ساتھ نظر آئے ہیں سکشم پٹل کو پی ایم مودی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آر ایس ایس کی شاخہ سے بھی بھی جوڑے ہیں سکشم پٹل سوشل میڈیا پر اکثر پی ایم مودی کی تاریف میں کشی دے گڑتے ہیں دوسرا آروپی ہے کنال پانڈے جس کا فوٹو آپ پی ایم مودی کا سواغت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں وارانسی کا سنیوجک ہے کنال پانڈے اور مودی اسطحانی سانسد ہیں یہاں کے بھاج پاہ دیکھ جی پی نڈڈا کے ساتھ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں دیش کی مہلہ میں بالوکاس منتری اسمرتی ایرانی کے ساتھ فوٹو میں نظر آئیں گے تو اب وپکش کہہ رہا ہے جن آروپیوں کے سپورٹ پر دیش کے سب سے مجبوط سکتا ہو انہیں کس بات کا ڈر اسمرتی ایرانی جی اب تو جاگ جائیے ریپسٹ کو سندرکشن دیا ہے اب تو گینگ ریپ کا آروپی ہے چپی توڑی ہے کیونکہ یہ چھتر ہے جو وارانسی کا ہے جو پی اے مودی کا سنسدی شتر ہے اور یہ آئی ٹی سیل کے پدادی کاری ہیں انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ جو وارانسی کے آئی ٹی سیل میں بلاتکاری بھرے پڑے ہیں خیر ساڑھ دن کا لمبے سمیں نہیں لگنا چاہیے اس معاملے میں دیش میں ان تینوں دینوں پی اے مودی کے رام راج کی پرکلپنا کی چرچہ ہے 22 جنوری کو رام مندر کا پران پتشتہ سماروں بھی ہونے جا رہا ہے پیٹتا کے ساتھ نشپکش نیائے کی امید ہے اب رام راج کے لئے رام کے آدرشوں کی ستھاپنا جروری ہے نیائے کی پرکلیا میں نشپکشتہ جروری ہے فلال کے لئے اتنا ہی دیجئے اجازت نمشکار